ہائی فرنس میرم سوڑ یہ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں بولی بوٹ کریزیز گوڈ نیوز کا کیا ریویو ہے یا فلم کس طرح سے بنی ہے اس کی آج سکیننگ رکھی گئی اور آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سکیننگ سے جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ جان کر آپ خود کو دلاسہ ضرور دے دوگے کہ بھئی یا اس فلم کو لے کر زرہ بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریپورٹس بہت 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 اچھی ہے میں قریبن قریبن چھے ریویوز آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو اسے لاس تک دیکھئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ آخر یہ فلم کے لیے آپ کو ٹکٹ پانچ منٹ دس منٹ پندہ منٹ بیس منٹ قریبن قریبن آدھے گھنٹے کے اندر تو بک کرنا ہی ہے چلی بتاتا ہوں کہ آخر کیا حال ہے اشری شیوہ نام کا ایٹویٹر ہینڈل ہے شیوہ ستیم جی کا انہوں نے بہت اچھے ریویو دیا ہے موسٹ ایٹریننگ فلم آف تو تھاؤزن نائنٹین یعنی کی ہاؤس فول سے بھی بڑھیا ٹھوٹر دھمال سے بھی بڑھیا دبانکھری سے بھی بڑھیا باقی جو بھی فلم ہے ان سبھی سے بڑھیا یعنی کی موسٹ ایٹریننگ فلم آف تو تھاؤزن نائنٹین ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے لاثٹر آئیڈ یعنی کی بہت بہت اس میں ہسی ہے پیکیج وید کنٹین یعنی کی بہت بڑھیا کنٹین ہے بہت اچھا لکھائی ہے ہس ہس کے لوٹ پڑ ہو جائیں گے یعنی کوئی ایسا مومنٹ نہیں تھا کہ جہاں پر لوگوں کو بہت ہو یا بڑھا لگے ایچ اور ایوری کریکٹر پرفارمنس بھی انٹیٹیننگ یعنی کی ہر کریکٹر پرفارمنس آپ کو انٹیٹیننگ کرے گا یہ کہہ رہا ہے تھا شیوہ ستیم کا جو انہیں اسے چار سے پانچ چھوٹ آئی مین پانچ میں سے چھوٹا دی چھوٹا سے پانچ چھوٹا نہیں پانچ میں سے چھوٹا بہت لوگ آسے ہیں گے اس بات پر کیونکہ انکہ کہنا ہے کی پریدکشن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سکا ہے میرے اس فیل مجھے کو کن کو اینیوہر سکرڈ پیپنگ مون کے بارے میں بات کروں پیپنگ مون نے کہا ہے ساپ ساپ کی آئی ویف جو پروسیس اس پر ہی کنٹینٹ بیس فلم ہے یعنی ان بیٹو فرٹیلائیشن اور یہاں پہ اکشا کمار ورن بطرہ کا رول نبھار ہے ان کی وائف کا رول نبھار ہے یہ کئینا کپور کا دبتی بطرہ انکہ کریکٹر کا نام ہے ہنی بطرہ نام ہے دلجی دوسانج کا مونی کا بطرہ نام ہے کیا راڈوانی کا آپ کو بطرہ سچوری کیا ہے سب ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے اس پر زیادہ فوکس نہیں کروں گا acceptance over birth of a new life یعنی کی فلم بہت ہی اچھی ہے نوک جھوک ہے پیار محبت ہر چیزیں فلم ہیں لیکن آخر کا آپ دیکھو گئے ٹیلر میں کی دونوں ایک دوسرے کے ہے نا دونوں کے بچے دوسرے کے ہے نا وائف کے اس میں ہے تو پتہ ہی ہے تو ایک ناکھوشی رہتی ہے دونوں ہی ہزبن کو تو وہ ناکھوشی کیس طرح سے خوشی میں بدلتی ہے فلم کا جو کلائمکس ہے وہ بہت ہی پیارا ہے بتایا جو آ رہا ہے اور دیکھ اس طرح سے سبھی ایک جنم کا اتصا مناتے ہیں چاہے بھائی یہ تمہارا بچہ ہو تمہارا بچہ ہو تمہارا بچہ کسی ہے بچہ تو جنم کا جو اتصا ہے اس پر ایک آ کے فلم اپنا ایک چھاپ چھوڑتی ہے یعنی کی اچھی خاصی یہاں پر تعریف کی گئی ہے اور یہاں پر اکشے کومیڈی میں دھمال کر رہی ہے کہنا ہے پیپی مون کا اور گری ہے جو اکشے کا لگ رہا ہے ہے وہ بہت ہی سیکسی اور کوئل لگ رہے اس میں اور پیپی مون نے بھی اسے چارسٹر دیا ہے اور فائیو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کوئی موئی کوئی موئی نے ساف ساف کہا ہے کی یار بہت ہی فریش کونسپ تھا بہت اچھا کونسپ تھا جو ایک بہت اچھی بات ہے اور اس لئے یہ فلم کو بہت پسند کریں گے لوگ اور یہاں پر بات کی جائے ہے اکی کا جو کومیڈی ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی بڑیا ہے اکشے نے بہت اچھی طرح سے کومیڈی کی ہے اس فلمیں ساف ساف کہنا ہے it's fun entertaining and ہے نا فن ہے یا ایک دم ہسی مزاک ہے انجوائے کریں گے آپ اور یہاں پر ایموشنز بھی کافی ہوتا ہے یہ کہنا کوئی موئی کا اور یہ فلم ایسی ہے اس کو ریپیٹ ویلیو بہت ملے گی جب یہ ٹی وی پر بھی آئے گی یا پھر تیٹرز میں بھی سے ڈیپیٹ ویلی بطب بار بار لوگ اس کو دیکھیں جائیں یہ کہنا ہے کوئی موئی کا اور انہوں نے بھی چاست رہا دیا بات کرتے ہیں لیٹسٹی کی لیٹسٹی نے فرسٹ ہاف کے بارے میں جہاں تک جان کر جہاں تک پتا چلی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا فلم ہے ابھی تک ہے کارینا کا جو کلاسی نیچر ہے اکشے کمار کی کومیڈی ہے وہ دو بہت ہی انٹیگر پارٹس فلم کا جو گندر کیوٹیج نے جو گندر نے بہت تاریف کی ہے کہا ہے کہ یہاں پر کیاڑا ڈوانے اور ڈیلجی 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 ڈو سان ایتنا بڑھیا ایک طرح کا نیبر کا رول پلے کرے کہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اور یہاں پر کرنا کپور بھی ڈھمال کری کردیا کپور بہت زوری تھی اس طرح کے رول کے لیے اور تری کلیمکس نے کلیمکس سے پہلے کا جو ان کا ایک بڑا منورگ ہے جو بھی سین ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی میچوری نظر آری پرفارمنس میں اس طرح سے پہتاریف کی ہے اور جوگندر نے ٹھوٹے 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 کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ایک سو پچاس کروڑ منم کمائے گی اور جوگندر ٹھوٹے جہا ایک بڑا نام ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ ترن چچا نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیور شوٹ ہٹ ہے ایک بگ بینہ ہے انہوں نے بھی چوار سار سٹ اور نوز دیا اس فلم کو یہ ایک ایک بڑی ریوز کی جو ایک میں چھوڑی تھی جو ایک جھڑی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا فٹا فٹ اور سمتب صاف ہے آپ نے من بنا دیا ہوگا کہ آپ کو آدھے ہندے بک کرنا ہے پانچ ہندے بک کرنا ہے لیکن بک زود کرنا ہے اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے this is the last film of the year and it has ending the year on a good note this is what the film screening reviews look like and let's see how the film follows in the days to come but this reviews means a lot to you me and everyone because we all love good cinema چلی فرکت میں دوستو bye bye